معروف ٹی وی ادھکار مسود اختر انتقال کر گئے مسود اختر پھپڑوں کے انفیکشن کے باعث ایک ماہ سے اسپتال میں زیر علاج کے مسود اختر کی نماز جنازہ اثر کے بعد ادا کی جائے گی افسوسنا خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کے مطابق پھپڑوں کے انفیکشن میں مسود اختر مبتلا تھے ادھکار نے سوک باران میں تین بیٹیاں اور ایک بیوات چھوڑی ہے نماز جنازہ بعد نماز اثر ادا کی جائے گی معروف ٹی وی ادھکار مسود اختر انتقال کر گئے ہیں مسود اختر پھپڑوں کے انفیکشن کے باعث ایک ماہ سے اسپتال میں زیر علاج تھے جس کے بعد اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں لبیبا عشد سے اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے جی لبیبا آگاہ کیجئے کام مسود اختر آج انتقال کر گئے ہیں آج صبح اور پچھلے ایک ماہ سے وہ اسپتال میں زیر علاج تھے ڈاکٹرز کے جب انہیں ایک ماہ قبل ہسپتال لے کے جائے گیا تو اہل خانہ کا کہنا تھا کہ وہ خانہ پینہ چھوڑ چکے تھے اور ان کی طبیعت کے ساتھ کمزوری آ چکی تھی جب ہسپتال لے کے جائے گیا تو دکٹرز نے ڈاکٹرز نے ڈاکٹرز کیا کہ وہ پیپرو کے انفیکشن میں مفتلا ہے نمونیا ان کو ڈاکٹرز ہوا تھا اور اس کے بعد وہ ایک ماہ ہسپتال میں زیر علاج رہے اور ڈاکٹرز ہدایت پر ان کو دو نجی ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا لیکن آج ان کی بیٹی کا کہنا ہے کہ ان کی طبیعت بزنی جس کے بعد وہ جام پر نہ ہو سکے اور ایک ماہ قبل جب ہوں اسپتال میں زیر علاج رہے تو ان کی جب گیا نے ان سے بستو ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ صحت یاب ہو کر سیملی ڈراما کے لبی بارشد بہت شکریہ